آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیس بک کی متبادل جو ایک ایپ ہے جو بے ہیائی سے پاک ہے جس میں آپ کو خود بھی اپنے گھر والے سب استعمال کر سکتے ہیں جس میں کسی طرح کے بے ہیائی ہے اس طرح کے کوئی فیکٹر نہیں ہے ایک ایسی اپلیکیشن جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے الفافہ کیومنیٹی اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال گے ہم آپ کو تین طریقے بتائیں گے ایک طریقہ سب سے پہلا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو استعمال کرنا چاہیں دوسرا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کا کہ اگر آپ اپنے موبائل فون پہ without downloading the app استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس کی اپلیکیشن کو download کر کے پھر استعمال کر سکتے ہیں تینوں طریقے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے دیسٹوپ کمپیوٹر پہ آ جاتے ہیں اور اس پہ ہم گوگل پہ جاب کے لکھتے ہیں الفافا.com الفافا.com جب آپ لکھیں گے یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی اس ویب سائٹ کو آپ اپن کر لیں جیسی آپ اس ویب سائٹ کو اپن کریں گے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا اور یہاں پر آپ کے سامنے سائن اپ کی اپشن ہے ریڈ کلر میں یہ لکھا ہوا ہے سینٹر میں اور اوپر آپ کے پاس لوگن ہے اگر آپ نے آوریڈی اکاؤنٹ بنایا ہوئے تو آپ سائن لوگن کریں گے اور اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل ایک فارم آ جائے گا اس کو آپ نے صرف پہلی دفعہ فیل کرنا ہے ہر دفعہ آپ کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی دفعہ جب آپ اس فارم کو فیل کریں گے تو یہ سارا اس کے اندر بیسک انفرمیشن ہے یہ ساری آپ کو انفرمیشن فیل کرنی ہے اور فیل کرنے کے بعد آپ نے نیچے لوگن پہ کلک کر دینا ہے اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی اور اس پر یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے آپ کو آپ کے دیئے گے ای میل پر ایک لنک آئے گا اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ ایکٹیویٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی اور آپ یہاں پہ لوژ ان کر سکتے ہیں لوژ ان کرنے کے بعد آپ نے ایک دوہ دوارا یہاں پہ لوژ ان پہ جانا ہے لوژ ان پہ کلک کرنا ہے اس کے سامنے یہ لیجئے آپ کے سامنے الفافہ کیا انٹرفیس آگیا جو بلکل فیس بک سے ملتا جلتا ہے جہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو جو آپ کے فرنڈز ہیں جو آن لائن لوگ ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ ساری اس کی آپ کے سامنے ٹائم لائن ہے یہ دیکھیں اس میں ایک بڑی اچھی ایڈوٹائزمنٹ کرنے کی بھی ہے کہ آپ اس طرح کی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو یہاں پر بالکل فیس بک کی طرح آپ کو اس کا انٹرفیس نظر آئے گا اور یہاں آپ کو مختلف چیزیں اوپر نظر آئیں گی اگر آپ اوپر جا کے یہاں سرچ بار میں لکھیں گے میسج ٹی وی تو آپ کو یہاں میسج ٹی وی کا پیج بھی نظر آ جائے گا میسج ٹی وی کے پیج کو آپ ضرور لائک کر لیں تاکہ یہاں پر بھی آپ کو میسج ٹی وی پر اپ ڈیٹ ملتی رہیں اور اس کے علاوہ یہاں اگر آپ اوپر بلاغز میں جاتے ہیں تو بلاغز میں جائیں گے تو بلاغز میں جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ بلاغز آ جائیں گے یہاں پر مختلف آرٹیکلز ہیں اور اسی طرح یہاں پر اور مختلف چیزیں کمیونٹی پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ فارم ہے فارم ہے کمیونٹی فارم اس پر کلک کریں گے تو یہ کمیونٹی کا فارم آ جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر اور بہت ساتھ چیزیں گروپس میں جب آپ آئیں گے تو یہ گروپس ہیں اس میں مختلف گروپس بنے ہوئے آلڑی لوگ یہاں پر ان گروپس کو جوائن کر چکے ہیں اور اسی طرح اگر آپ اپنا جو آئی ڈی ہے اس کو اگر آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو میمبر ویریفیکیشن پر آئیں گے اس فارم کو فیل کریں گے تو آپ کے نام کے ساتھ ویریفائی لنک آ جائے گا یہ تو طریقہ ہوا ہمارا جس طرح سے ہم اگر ڈیسٹوپ پر کرتے ہیں اب اگر آپ موبائل فون پر اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیے بینہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کے لئے آپ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں گے سب سے پہلے اپنے براؤزر پر موبائل میں الفافہ کمیونٹی لکھیں گے یا سمپل الفافہ لکھیں گے یا آپ کے سامنے سمپل ویسے ہی انٹرفیس آ جائے گا اگر آپ کا پہلے سے لوگن ہوا سائن اپ ہوا ہوا ہے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ سائن اپ کر لیں گے نہیں بنا ہوا تو آپ بنا لیں گے ہمارا آلریڈی ہوا ہوا ہے ہم نے لوگن پر کلک کیا لوگن پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک فارم آ جائے گا آپ جس اسی طرح سے یہاں پہ یوزرنیم پاسورڈ لکھیں گے اور آپ انٹر ہو جائیں گے اور یہ وہی سیم انٹرفیس آپ کے سامنے آ گیا جیسا آپ کو آپ کے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر آ رہا تھا اور اب یہ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ الفافہ ڈوٹ کم لکھیں گے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے دو آپشنز آ جائیں گی گوگل پلی سٹور سے کرنا ہے یا ایپ سٹور سے کرنا ہے دونوں آپشنز ہیں ہم گوگل پلی سٹور سے کرتے ہیں انڈرویڈ کے لیے تو یہ ہم انڈرویڈ پہ آ گئے اور یہاں پہ الفافہ کی ایپ آ گئے اس کو انسٹال کیا انسٹال کرنے کے بعد اوپن کیا اور جیسے آپ کریں گے تو یہ اس طرح کا اس کا انٹرفیس آ جائے گا اپلیکیشن کے طور پر اور سارا کچھ آپ کو سارا سیم نظر آ جائے گا تو یہ بسکلی تین طریقے ہم نے آپ کو بتا دیئے الفافہ ایپ کو اس کی ویب سائٹ کو استعمال کرنے کے ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اور ڈاؤنلوڈ کیے بنا بھی تو ابھی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں خود بھی استعمال کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو استعمال کرنے کی دعوت دیں شکریہ